اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر مزی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے کوفتہ کڑی تو رسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوفتہ کڑی بنانے کے لیے ہمیں جو انگیڈینٹس چاہیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے کوفتے ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم آدھا ادت پیاز لیں گے تھوڑا سا لسن لیں گے ثابت لسن پان سے چھے ادت سب سمیرچے اور اس طرح سے تھوڑی سی میں نے لے لی ہے ادرت اب ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے ساری چیزیں ڈال کے جتنے آپ نے کوفتے ریڈی کرنا ہے اتنا آپ کیما لے سکتے ہیں میں یہاں پہ بیپ کا کیما یوز کر رہی ہوں ہاتھا کیلو اب جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہے سب سے پہلے جو میں نے آپ کی چیزیں دکھائیں تھی اس کا میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا اس کے اندر آئٹ کریں گے ساتھ اس میں سارے سپائسیزیں آئٹ کریں گے ہاف تیبل سپون لیں گے دہیں یہ جسٹ اس لیے آئے کے کوفتے آپ کے تھوڑے سے نرم بنیں گے اس کے جگہ آپ انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف تیبل سپون لیں گے پسا ہوا گرہ مسالہ ہاف تیبل سپون ڈیڈ چیل پاوڈر سپائسیز میں اتنے زیادہ نہیں لے رہے کیونکہ ہم نے بھی اس کی کڑی تیار کرنی ہے تو جب ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کرنے تو اس میں بھی ہم نے سپائسیزیں آئٹ کرنے ہیں ہاف تیبل سپون اس میں لیں گے نمک اور ون ٹیبل سپون لیں گے کون فلور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں کوفتوں کا پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ ہاتھوں کو گریس کر لیں آئل کے ساتھ تو آپ کوفتیں ریڈی کرتے ہیں بڑے بنانے آپ نے چھوٹے بنانے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح سے ہم سارے کوفتیں ریڈی کر لیں گے کوفتیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب اس کا مسالہ گریوی ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ٹری ٹو فور ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے یہاں سپے ضرورت آپ آئل ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے پیاز کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے پیاز میں نے یہاں پہ تین سے چار عدد پیاز لیا ہے اور اس کا میں نے پیسٹ پنا لیا اس کو آئٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں باقی انگریرنٹس آئٹ کریں گے پیاز لاننے کے بعد اس میں ہم ادرکلسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں پانچ منٹ اس کو کوک ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس میں باقی چیزیں آئٹ کریں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فریم پہ ہم نے پیاز کو اور ادرکلسن کے پیسٹ کو کوک کیا ہے اب اس پہ لائٹ سے سپائسیز آئٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے لیں گے نمک اور تھوڑے سے کڑی پتہ اب یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی سپائسیز آئٹ کر سکتے ہیں مکس کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے سپائسیز آئٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر آئٹ کریں گے دو ادر ٹماٹر اور باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی ہم نے لیا سب سمرچ دو سے تین سب سمرچ مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لیے اس کو کورپ کر کے رکھتے ہیں میڈیم فریم پہ اس کے بعد اس میں ہم باکی چیزیں ایڈ کریں گے ٹماٹر کافی اب تک کھو چکا ہے اب 4-5 ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے یہاں پہ دہیں کے وائٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں چکا ہے اس ٹیچ پہ آگے اپنا نمک میں چکا ہے اگر آپ کو کم لگے گی تو آپ تھوڑے سی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیا اب اس ہی میں ہم نے کیا کرنا ہے جو کوفتے ریڈی کی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے کوفتے ریڈی کر لیا اگر آپ اسے فرائے کریں گے تو فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے سکتے ہیں اس طرح ہی ہوگا کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ نرم بنیں گے سکت نہیں ہوں گے اب آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم پر کوک کرنا ہے سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں لاسٹ میں گارنشن کے بس چیزیں ایڈ کرنی ہے فلیم اب میڈیم تو لو میر کرتوں بڑے مزیدار سے سیمپل سے کوفتوں کی ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کوئل چھوڑ دیا ہے گریو بھی بلکل ریڈی ہے کوفتے بھی اچھے طریقے سے کھو چکے اندر سے اب لاسٹ میں بلکل گارنشن کی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ادرک باریک کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا گرم مسالہ اب فلیم ہم نے بلکل لو کر دینا ہے لو فلیم پر پانچ منٹ اس کو دم دیں گے اگر آپ کو کوئلے کا دم پسند ہے تو آپ لاسٹ پر کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ میں کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں سیب 5 ملٹس کے لیے اس کے بعد آپ کو ڈی شاپ کر دکھاؤں گی بہت ہی مزیدار سی سیمپل سی کوفتے کی ریسپی ریڈی ہے کوئی بھی ایسی انگیڈنٹس نہیں ہیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل نہ ہو سیمپل انگیڈنٹس کے ساتھ بنایے گئی بہت مزید کوفتے کی ریڈی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے امیاد رکھے گا اللہ حافظ